اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب میں ہوں جہاں سے پاکستانی لہوڑیوں نے کر دیا کمال لیو یو آل آج جناب عمران خان صاحب کی پیشی تھی عدالت میں اور عبوری زمانت کے لیے تھی جج صاحب نے کہا تھا کہ ان کا آنا لازمی ہے کیونکہ عبوری زمانت کے لیے لازم ہوتا ہے کہ ملزم خود آئے عمران خان صاحب نے کہا کہ میری ٹانگ میں فریکچر ہے اور میرا ایکسری ہونا ہے اٹھائیس طریق کو تو میں نہیں آسکتا آپ زمانت دے دیں لیکن زمانت نہیں مل رہی تھی اس میں ان کا آنا لازم تھا تو پھر ہم نے دیکھا دوپیر سے لے کر ابھی تک کہ وہ ان کا وہ ہاتھ سے نکلے زمان پارک سے لوگوں کا بہت بڑا رش تھا جس کو پیچھے کیا گیا پولیس کی مدد سے اور خود پی ٹی آئی والوں نے رہنماؤں نے تمام رہنماؤں نے مل کر لوگوں کو کہا کہ راستہ دیں پھر خان صاحب کے لیے سیکیورٹی کی گاڑییں منگوائی گئیں اور وہ عدالت کی طرف گئے پندرہ منٹ کا سفر تھا ہارڈلی پندرہ منٹ کا سفر تھا وہ تقریباً دھائی گھنٹے لگ گئے کیونکہ بلکل چیٹی کی چال تل دھرنے کے لیے جگہ نہیں تھی ساتھ وڈیو سے لا رہا ہوں آپ دیکھیں کس طرح راستے میں لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کچھ جلسہ ہے یا عدالت میں پیشی ہے تو لوگوں کا کیونکہ دیکھیں لوگ رسک نہیں لینا چاہتے پاکستان جس نیج پر لاکھڑا کیا ہے ان لوگوں نے تو لوگ رسک نہیں لینا چاہتے تھے وہ اس کے اوپر ایک اور بھی بڑی وجہ آیا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ الیکشن سرپے ہیں اگر کوئی ایسی دھکم پیل والی جگہ پر مجھے دھچکہ لگ گیا اور ٹانگ میری کو فریکچر ہو گیا اور اس میں کوئی سیریس مسئلہ ہو گیا تو پھر میں الیکشن کیمپینز کیسے کروں گا تو اس کا ایک کنسرن تھا تو پوری قوم کا یہ تھوڑا ساتھ تھا اس میں نیت ہی تھی کہ یہ بحفاظت خان صاحب کو ہم وہاں پہنچا ہے پھر ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا اندیا دے دیا گیا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم تھی جو اب قوم کو بھی نہیں چاہے گی کسی قیمت پر نہیں چاہے گی کہ عمران خان گرفتار ہو جائیں تو جناب پھر ہم نے دیکھا لوگوں نے پھولوں کی پتیاں پھینکی ہیں لہوریوں نے اور مال روڈ پورا بند لوگ رش اس طرح آپ سوچ نہیں سکتے یقین کریں جو خبریں جو فٹیج یہاں پر رصیب ہو رہی تھی اس کے مطابق واقعی میں جو لفظ ہے نا تل دھرنے کی جگہ نہیں وہ دیکھا گیا کہ ایک بندے کے ساتھ بندہ جڑا ہوا ہے یعنی اس قدر رش کے ویلچئر تک نہیں لائی جاستے کی گاڑی کے قریب اور خان صاحب کی گاڑی جو ہے وہ پہلے جناب ریجسٹرار نے کہا تھا کہ جناب عدالت کے باہر یہ آپ نے گاڑی رکنی ہے اور وہاں سے خان صاحب چل کر اندر آئیں لیکن پھر یہ ہوا کے بعد میں اس ادا کی گئی اور وہ منظور ہو گئی اور اس کے بعد خان صاحب کی گاڑی جو ہے وہ عدالت حتہ کے اندر گئی اور وہاں سے بھی ان کو اندر لے جانا بڑا مشکل تھا پولیس بھی ہاتھ جوڑ چکی تھی کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ اتنا رش اس قدر رش تھا اور اس میں پھر آئسہ آئسہ خان صاحب کے وہ جو سیکیورٹی کا ایک حسار بنایا گیا لوگوں کا یار وہ کیا منظر تھے یار لیو گائز میں کہتا ہوں یار ہم کہتے ہیں نا عمران خان سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی یہ سیکیورٹی دے رہے ہیں یہ لوگ یہ قوم یہ اپنے لیڈر کو خود سے کیا اور مجھے وہ انواشری صاحب یاد آگئے جہاں آدمے بیٹھے ہوئے فون کر رہے تھے وہ صحافیوں کو کہ آپ ایک پروگرام کر دیتے ہیں ہمارے لیے تو لوگ باہر نکل آتے ہیں مطلب پروگرام کروانے پڑتے ہیں اور یہاں کیا ہوا ہے صرف اتنی سی خبر چلی ٹی وی کے اوپر کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا اندیا یعظمانت کے لیے خود بلائے جا رہا ہے دالت کی طرف سے تو جناب لوگ باہر نکل آئے اور صرف لاہور میں نہیں پورے ملک میں لوگ باہر نکل آئے اور ایک سٹینڈ بھائی پوزیشن میں آگئے تھے کوئی روٹی نہیں کھا رہا کوئی مطلب کوئی مہمان کر کسی نے جانا سفر کرنا تھا وہ نہیں جا رہا پھر ہر بندہ ٹی وی پکڑ کر سوشل میڈیا پکڑ کر بیٹھ گیا اور جب تک کہ یہ عدالت میں خان صاحب پیش نہ ہوا اور جو ہی وہ پیش ہوئے تو ان کو دیکھ کر جج صاحب نے فیصلہ لکھوانا شروع کر دیا دے دی گئی اور اس طرح سے جناب وہ جو گرفتاری والا سین تھا وہ ہو گیا فلوپ اب میں جو چیز سوچ رہا ہوں جو مناظر ابھی تک ٹی وی پر چل رہے ہیں اس کے مطابق عمران خان کا صرف اپنے گھر سے عدالت آنا یوں لگ رہا تھا کہ کوئی ملک گیر جلسہ ہوتا ہے یعنی اس طرح کے حلا اور ابھی بھی یعنی عدالت سے کمر آہتا ہے پھر جو نعرے بازی کیے لوڑیوں نے میں شاید یہاں پر صرف ایک دو ہی نعرہ لگاؤں گا کہ سڑھا ٹبڑ چوڑ ہے پھر بکلانے نعرے بازی لگائی خان صاحب کو پھر جناب آہتا عدالت میں ایک نعرہ بڑی زور سے گون جا وہ یہ تھا کہ وزیر آزم عمران خان وزیر آزم عمران خان یہ لوگوں کا محبت ہے پیار ہے اور یہ اصل میں جو آج کی خبر دوسری ہے کہ صدر پاکستان نے الیکشن کروانے کی ڈیٹ دے دی ہے آئین کے مطابق تو ٹھیک ہے کانونی ماہرین کہتے ہیں کہ جناب ہونے چاہیے اور مطلب ڈیٹ صحیح ہے صدر صاحب حکم دے سکتے ہیں اگر گورنر حکم نہ دے تو صدر صاحب دے سکتے ہیں تو انہوں نے آئین کا استعمال کیا ہے کیونکہ یہ وہی مجھے یاد آ رہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حمزہ شہباز کو اتارا گیا اور پرویز علائی کو بنایا گیا عدالت کی طرف سے سپریم کورٹ کی طرف سے وزیر علیہ بنانے کا وہ دیا گیا حکم تو آدھی رات کا وقت تھا اور عدالت نے کہا کہ اگر گورنر نہیں ملتا اگر گورنر نہیں ملتا یا وہ اگر حلف نہیں لیتا وزیر علیہ سے پرویز علائی سے تو صدر مملکت حلف اٹھائیں حلف دلائیں یاد آپ کو تو اگر آئین جو ہے وہ صدر کو وہ چیز دے سکتا ہے اسی صوبے کے وزیر علیہ کا حلف دلا سکتا ہے تو وہ الیکشن کی ڈیٹ بھی دلا سکتا اور وہ آئین میں لکھا ہوا ہے ففٹی ٹو اے الیکشن ایکٹ کے دعوے میں نے دیکھا دوہ دار سترہ کے میں نے پڑھا سب سے اوپر ہیڈ لائن ہی ہے کہ پریزیڈنٹ آہ شوٹ آناؤنس الیکشن ڈیٹس اف گورنر مطلب آگے جو پوری وہ لائن ہے تو ففٹی ٹو کے آہ جو اے ہیں وہ سیدھا سیدھا لکھتا ہے کہ جنب صدر صاحب کو اختیار ہے تو انہوں نے اپنا اختیار حاصل کیا اب اس میں صرف یہ ہے کہ جنرل الیکشن لکھا ہوا ہے اور یہ جو ہے وہ پروونشل الیکشن ہے تو اس میں آپ جتنا مرضی اٹھاروی ترمیم کو گھسائیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس کے اگینس جا سکتے ہیں ڈیٹ آگئی ہے نو اپریل دو ہزار بائیس کو اس قوم سے ان کا ملک چھنا گیا تھا یعنی حکومت چھنی گئی تھی کیونکہ میں تو جمہور کی بات کروں گا پاکستان میں ڈیموکریسی ہے اور عوام جو اس طرح سے نکل رہی ہیں پورے پاکستان میں جو حالات ہیں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے عمران خان چاہیے تو دو ہزار بائیس کو ان کا لیڈر اور ان کا مطلب جو حکومت چھنی گئی تھی اور دو ہزار تئیس کے اپریل نو کو دوبارہ الیکشن کی ڈیٹ ہے الیکشن کی تیاری کریں پاکستانیوں اور وہ لیگی بھائی جو بڑے خوش تھے کہ عمران خان جناب اس کو بلائے جا رہا اور وہاں پہ شاید اس کو گرفتار کیا جائے گا یہ مور مصور کی دال نواز شریف نہیں ہے پڑھائی یہ نواز شریف نہیں ہے یہ عمران خان ہے نہیں عمران احمد خان نیازی ٹھوکتالی پاکستان زندہ بعد